اسلام علیکم ویورز آج ہم تین مرلا اٹھارہ فوٹ بائی پنتالیس فوٹ ڈائمنشن کے گھر کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس کی کچھ پکچرز بھی میں آپ سے شیئر کروں گا اس کی کاسٹ ایسٹیمیشن بھی شیئر کروں گا اور اس کا پلین ٹوڈی پلین بھی میں آپ سے شیئر کروں گا تو ویڈیو کے اند تک میرے ساتھ رہیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ اور بھی بہت اچھی اچھی ویڈیو میں اپنے چینل پر لاتا رہوں گا تو یہ شروع کرتے ہیں اس کے پکچر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پکچر ہے یہ سامنے یہاں پر لوگرز لگے ہوئے ہیں یہ کارنر وینڈو دی ہوئی ہے اوپر بھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیریس ہے اور یہ وینڈو ہے یہ گرووز بنے ہوئے ہیں پلسٹر کے اندر اور یہ کچھ لوگرز لگے ہوئے ہیں دونوں کے اوپر ممٹیاں بھی ہیں ممٹی بھی کمبائن کی ہوئی ہے یہاں پہ بھی کارنر وینڈو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ کچھ ٹائل ورک کیا ہوا ہے یہاں پہ بہت ہی خوبصورت تین مرلے کا ایک گھر ہے تو اب ہم اس کی ڈسکیشن اس کے بارے میں آج ہم کمپلیٹ ڈسکیشن کریں گے اس کی میں آپ سے کچھ اور پکچر بھی شیئر کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈپلیکس ہاؤس ہے بہترین سا ایلیویشن بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی کم کاسٹ میں آپ کو یہ گھر جو ہے وہ آپ اگر بنانا چاہئے تو بہت ہی اس کی کم کاسٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ سے دو تین اس کی پکچر شیئر کی بہت ہی خوبصورت گھر ہے بہت ہی ڈپلیکس گھر ہے ان کو ڈپلیکس کہہ دیں یہ دونوں کی کمبائن وال ہوتی ہے تو یہ دو گھر ملا کے ایک کمپاؤنڈ سا بنا ہوا ہے تو اس کی میں آپ سے ساری ڈیٹیل شیئر کروں گا تو ویڈیو کے اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا یہ اب ہم اس کی کاسٹ ایسٹیمیشن کو دیکھ لیتے ہیں تین ملے کا گھر ہے اٹھارہ بھئی پنتالیس فٹ کا ٹوٹل گوڑ ایریا گیرہ سو پچاس ہے اور بارہ سو فٹ اس کا ریٹ ہے اس کا میں آپ سے پلان شیئر کروں گا اس کی گری سٹرکچر کاسٹ جو ہے وہ کم ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ چار انچ کی جو ہے وہ فور پانٹ فائل انچز کی والز زیادہ ہے کیونکہ ڈپلیکس ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوڈ بارلی دیواروں پر ٹرانسفر کیا گیا ہے تو یہ بھیجے جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا میں اس کا پلان شیئر کروں گا یہ گری سٹرکچر کے کاسٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فنشنگ کاسٹ ہزار پہ ہے وہ بہت زیادہ کو بھرک نہیں ہے اتنا اور یہ فنشنگ اس کی کاسٹ ہے ٹوٹل یہ پچیس لاک تیس ہزار میں آپ کو یہ گھر اگر آپ تین ملے کے بنانے چاہر ہیں سٹوری گھر جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں ہاؤس میں اس کی ڈیٹیل دیکھ لیں دو فلورز ہیں گراؤنڈ فرسٹ ہے ٹوٹل بیڈ رومز جو ہیں وہ تین ہیں ایک نیچے ہیں دو اوپر ہیں دو کچن ہیں اور تین بات روم ہیں تین بات رومز جو ہیں مٹیش بات ہیں اس میں میں نے تھوڑی سی آپ کی فسیلیٹیشن کے لیے کچھ مٹیریل کیلیولیشن بھی دیئی ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو آئیڈیا نہیں ہوتا گئی کتنا جو ہے اس میں مٹیریل لگے گا تو یہ ٹوٹل برکس جو ہیں وہ تیس ہزار کے قریب آپ کی لگ جائیں گے سٹیل آپ کا ٹھارہ سو کے جی ہے اور سیمنٹ بیکس جو ہیں وہ تین سو پندرہ بیکس ہیں اس سے انیس بیس ہو سکتا ہے کوئی دو تین ہزار اوپر نیچے ہو سکتا ہے بہت زیادہ فرق نہیں ہے تو اگر کوئی آپ کا جو کنٹریکٹر ہے وہ کوئی کچھ مزگائیڈ کر رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس سے ویریشن جو ہے وہ دو پرسنٹ چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ ہو سکتے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی یہ ویوبرز اس کا جو ہے وہ پلان ہے گراؤنٹ فورٹ کا پلان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین فورٹ نائنچ وائٹ سپیس فرنٹ پہ ہے اور پانچ فورٹ کا پیچھے لان دیا ہوا ہے اس کو میں تھوڑا سا اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ ہمارے پاس میں ان انٹرنس ہے یہ کار پوچھ کا شیڈ بار نکلا ہے کار پوچھ کی دیمی ہے یہ کارنر ویڈو یہاں پہ کچھن کی دی ہوئی ہے کچھن کا سائز بھی لکھا ہوئے یہاں پہ یہ اوپن کچھن دیا ہوا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے اور جتنا چھوٹا گھر ہو اگر آپ کچھن دیں گے تو وہ بہت اچھی لکس کی آتی ہے یہ ہمارے گھر کے مین انٹرنس ہے یہ ویڈو یہاں پہ دی ہوئی ہے یہ اوپر جانے کے لئے فرسٹ فلور پہ جانے کے لئے سٹیئرز ہیں ٹی وی لانج دیا ہوا ہوا ہے ٹی وی لانج کی بھی ڈیمینشنیں دی ہوا ہی ہیں اور یہ ایک بیڈروم ہے بیڈروم کا بھی ڈور بیڈروم کا ڈور ہے یہ بیڈروم کا سائز دیا ہوا ہے یہاں پہ wadroob بنی ہوئی ہے اور یہ پیچھے جو ہے جو اس کی آج دینڈو ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ دور لگا ہوا ہے یہ باتروم ہے باتروم کا بھی سائز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ پیچھے لان بھی دیا ہوا ہے تو یہ اس کا گرانڈ فلور پلان ہے اب اس کے فرسٹ فلور پلان کو دیکھتے ہیں یہ اس کا فرسٹ فلور کا پلان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فرنٹ پہ والکنی بھی دی ہوئی ہے ٹیرس بھی ہے میں اس تو تھوڑا سا زوم کریں تو یہ دیکھیں یہ بیڈروم ہے یہ وارڈروب ہے بیڈروم کی یہاں پہ یہ بیڈروم کی انٹرنس ہے یہ باتھروم دیا ہوا ہے اٹیش بات ہے یہ دیکھیں بات کا سائز بھی لکھا ہے یہ بالکنی ہے خوبصورت پروالے بنے ہوا ہے یہاں پر جو ہم نے پکچر میں بھی نظر آ رہے تھے اس کے آگے تو یہ دیکھیں یہ ٹی وی لاؤنج ہے یہاں پر اوپن کچن دیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بھی جو ہے وہ کچن دیا ہوا تھا یہاں پر یہ سٹیلز ہے نیچے گرانڈ فلو پہ جانے کے لیے ٹی وی لاؤنج ہے اس کا سائز دیا ہوا یہ آگے بیٹروم ہے وہ بھی اٹ گرلاز کا ورک کیا ہوتا ہے گرلاز کی پارٹیشن کی ہوتی ہے اور یہ وینڈیلیشن پیچھے تو یہ اس کا گراؤنڈ فلور اور فرسٹ لور کا پلان تھا یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو ہم نے ایک دپلیکس ہاؤس تین مرلہ کی برائنچ دیکھیں اس کی تھوڑی ایلیویشن ہے اس کی ساری ڈیٹیل ہم نے دیکھیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آج ہم نے اس دپلیکس ہاؤس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز دیکھیں اس کی ساری ڈیٹیشن اور اس کی ایک آسٹ ایسٹیمیشن میں نے آپ سے شیئر کی ویڈیو پسند آئیے تو پریز ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا اور بیل ایک اون پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے